بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں مجیب العبیب اور آپ دیکھ رہے ہیں مبین ہیلتھ ٹی وی دوستو آج کا ہمارا ٹوبک بھی ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہی ہے اور ہمارا ٹوبک ہے الرجی کے بارے میں ہم آپ کو الرجی کی وجوہات اور اس سے بچاؤ کے طریقے بتائیں گے اکثر دیکھا گیا ہے کہ بہت سے لوگوں کو چانک چینکے شروع ہو جاتی ہیں نزلہ شروع ہو جاتا ہے اور بہت سے ایسے مسائل ہیں جو کہ الرجی کی وجہ سے شروع ہو جاتے ہیں دوستو اس کی کچھ اہم وجوہ آدھا جو کہ ہم آپ کو بتاتے ہیں اکثر دوستو کچھ لوگوں کو فوڈ یعنی کہ کھانے کی وجہ سے الرجی ہوتی ہے کچھ کو پھلوں کی وجہ سے الرجی ہوتی ہے کچھ لوگوں کو پرفیوم دھوان ڈسٹ اور اکثر کچن میں کام کرنے والی عورتوں کو کھانا پکاتے ہوئے یا مسائلہ بھونتے ہوئے جو دھوان اڑتا ہے اس سے الرجی ہوتی ہے تو دوستو الرجی کو ہمیں ایک سورٹوئر پرابلم کہتے ہیں کہ جس کا کوئی حل نہیں ہے یا تو آپ کو اس کا ٹریٹمنٹ کروانا پڑے گا تو یا آپ کو خود ہی یہ پتہ لگانا پڑے گا کہ ہمیں کس چیز سے الرجی ہے کیونکہ اس بیماری کا علم صرف اسی شخص کو پہلے ہوتا ہے کہ ہمیں کس چیز سے الرجی ہے اکثر لوگوں کو پولن الرجی ہوتی ہے یعنی کہ اگر وہ باغ میں یا کسی باغ کے قریب سے گجریں تو انہیں پولن الرجی شروع ہو جاتی ہے تو یہ الرجی کی بہت ہی مختلف اقسام ہے کہ اگر آپ کو یہ مسائل ہیں تو آپ گوھر کریں کہ آپ کو کس چیز سے الرجی ہے تو آپ ان چیز سے پریز کریں اگر ایسا نہیں کریں گے تو آسا آسا آپ کی الرجی زیادہ زور پکڑتی جائے گی اور پھر اس کا علاج بھی بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے تو دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند ہے اسے لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں